بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اسے تھوڑا ریسٹ بھی دینا ہوگا آدھا کپ میدہ لیا ہے تھوڑا تھوڑے پانی کے ساتھ اس کا ہم بیٹر تیار کریں گے کم پانی ڈالیں تاکہ لمس نہ بڑھنے پہلے اس کو اچھے سے تھوڑے پانی کے ساتھ مکس کر لیں اچھے سے اسے آپ نے وکس کرنا ہوگا تاکہ کوئی لمس نہ رہیں بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنا ہمیں تھک چاہیے یہ ہمیں کتنا پتلہ چاہیے ہوگا اسی کپ سے ہم نے میدہ ناپا تھا اور اسی کپ سے ہم نے ڈڑھ کپ پانی لیا ہے آدھا ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک کو بھی اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیا ہے اسے ہم سائٹ کریں گے اب اس نے کی ہم پھلنگ تیار کریں گے آلو ہم نے بویل لیے اور یہ میں نے لیے تھے چار میڈیم آلو جنہیں بویل کر کے چھلکا اتار دیا اور یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے بندگو بھی اس طرح سے میں نے چھوٹی چوب کر لیا ہے اور یہ آدھی سے بھی آدھی ہے یعنی ایک بندگو بھی کا چوتھا ہی سائی ایک میڈیم پیاز ہے اسے بھی ہم نے چوب کر لیا ہے آدھی ہم نے لیے شملا مرچ اسے بھی ہم نے چھوٹا چوب کیا ہے ایک چھوٹی سی گاجر لیتی اسے بھی چھوٹا چوب کیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے ایک ہم نے لیتی ہری مرچ اسے بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اور ہرہ دنیا دو ٹیبل سپون اور ساتھی ہم نے لیے بوائل چکن اسے نمک ڈال کے میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کا ریشہ کر لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پوڈر ایک ٹی سپون زیرا پوڈر یہ زیرا روستڈ ہے نمک لیں گے ہم ایک ٹی سپون اگر کم لگا تو ہم بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے بھر کے لیا ہے چکن پوڈر بہت اچھا پیلیور آتا ہے اسے آدھا ٹی سپون لیں گے کوٹی ہوئی لال مرچ اگر بچوں کی لیے بنا رہے ہیں تو مرچیں دیکھ کے ڈالیے گا مسالے صرف اس میں اتنے ہی جائیں گے اب ہم لیں گے مائنیز تین کھانے کے چمچ مائنیز لیے ہم نے سب چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہوگا اور مائنیز ہمیں زیادہ نہیں ڈالنی ہوگی اتنی ہی کافی ہے فیلنگ ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اسے بھی ہم سائٹ کریں گے اب لیں گے ہم بریڈ یہ میں نے نورمل بریڈ لیے سب سے پہلے ان کے ہم کنارے کٹ کریں گے اس طریقے سے ہمیں ان کے کورنر ریلیدہ کر دینا ہے اور یہ بھی ہمارے بیسٹ نہیں جاتے ہیں ان کے ہم بریڈ کرمز بنا لیتے ہیں اسی طرح سے پہلے ہم ان کے کورنر کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں تمام کے ہم نے کورنر کٹ کر لیے ہیں اس طرح سے ہم ایک بریڈ لیں گے اور اسے ہمیں سینٹر سے کٹ کر دینا ہے اس طرح سے ہمیں کٹ کر لینا ہے جو ہم نے پیلنگ بنائی تھی وہ ہمیں لگا دینا ہے بریڈ کے اوپر ہاتھوں سے اچھے سے سیٹ کر لیں اب دوسرا والا پیس لینا ہے اور اس کے اوپر ہمیں رکھ دینا ہے اور اسے ہم اس طرح سے پریس کریں گے دیکھیں اچھے سے یہ پریس ہو گیا ہے میدے کی سیلیری بنائی تھی نا اب اس کے اندر ہمیں ڈالنا ہوگا کورن فلور ایک کھانے والا چمچ بھر کے ڈالیں گے اگر ہم شروع میں ڈال دیتے ہیں نا تو یہ پتلا ہو جاتا ہے کورن فلور سے کرسپی ہوں گے اور ہمیں شروع میں نہیں ڈالنا ہے جب انہیں ہم بنانے شروع کریں گے اس وقت ہمیں ڈالنا ہوگا پہلے سے بلکل بھی نہیں ڈالنا ہوگا کورن فلور اس کو اس نیک کو لینا ہے اس کو ہمیں اس طریقے سے بریڈ کو اس طریقے سے کرنا ہوگا تاکہ اس کے جو کورنر ہے وہ اچھے سے ڈپ ہو جائیں اور یہ کھلے نہیں اس طرح سے کرنے کے بعد اب ہم نے یہ بریڈ کرمز لیے اب ہمیں ان پر رکھ دینا ہے اس کو اور ہاتھوں سے ڈالنا ہوگا اچھے سے اس کو آپ نے لگا دینا ہے کورنر سے اچھے سے لگائیں اچھے سے بریڈ کرمز لگائیں اور اس کے بعد ہم تھوڑا جھٹک دیں ہاتھ کو تاکہ جو بھی اس میں ایکسٹرا ہے وہ ہٹ جائے اور پھر آپ اس طرح سے اسے تیار کر لیں اور دیکھیں یہ ایک تیار ہو چکا ہے اور اسے ہم اس طرح سے رکھتے جائیں پہلے ہمیں اس طرح سے تیار کرنا ہوگا اس طرح سے بنا کر بھی آپ فریز کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ انہیں فرائی کر سکتے ہیں اور یہ تمام ہمارے سنیک بن کے تیار ہوگئے اب انہیں ہم فرائی کریں گے اوئل ہمیں تیز گرم چاہیے ہوگا تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں اتنا تیز گرم ہمیں اوئل چاہیے ہوگا میڈیم پہ ہمیں ان کو فرائی نہیں کریں گے اوئل اچھا تیز گرم ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں صرف بریڈ کو فرائی کرنا ہے باقی تمام چیزیں ہماری پکی ہوئی ہیں اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے جتنی گنجائش ہو پین کے اندر آپ اتنے ہی اس لیگ ڈالیے گا تھنڈے اوئل یا کم گرم اوئل کے اندر بھلکل بھی فرائی نہیں کیجے گا ورنہ کیا ہوگا کہ یہ اوئل پینے لگیں گے تقریباً تیس سیکنڈ کے بعد ہم ان کو پلٹ دیں گے پھر اس طرح سے ہم انہیں چلاتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لینا ہوگا تاکہ سب طرف ایک جیسا کلر آئے اچھا کلر آ جائے الٹتے پلٹتے ہوئے ہمیں اس کو فرائی کر لینا ہے اچھا سا کلر آ جائے کرسپی ہو جائے بس نکال لینا ہے اور یہ ہمارے سنیک بن کے تیار ہو جائیں گے آپ اس طرح سے ویجی ٹیبل سنیک بنائیں یہ سب کو پسند آئے گی ریسپی اور رمضان میں تو یہ بس بہت ہی اچھی لگتی ہے دیکھیں کلر اچھا آ گیا ہے گولڈن اب انہیں ہم نکال لیں گے بس اس سے زیادہ ہمیں اس کو فرائی بلکل بھی نہیں کرنا ہوگا اسی طرح سے ہم تمام اسنیک فرائی کر لیں گے دیکھیں کتنے کرسپی بنے اور ان کو بنانے میں بلکل بھی وقت نہیں لگتا ہے بینہ ڈو کے اور بینہ مادہ پٹی کے آپ اس طرح سے بریٹ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سنیک تیار کر سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی